اور آپ جو آج سدستہ گرم کرنے آئے ہیں سری عجید سنگھ سری لپیس سنگھ اور سری پنیم لانی صدا جی جنہوں نے اپنے سیکروں کرسکرطان کے ساتھ آج بارٹی کا سدستہ گرم کرنے آئے ہیں میں ان کو تہہ دل سے ان کا سواگت کرتا ہوں اب سے پہلے تو ہم عجید جی کا روپیس جی کا اور پرین راز صدا جی کا جنتہ دلیو انائٹڈ بروار میں سواگت کرتے ہیں عجید جی کیا ایک پہچان تو یہ ہے کہ اسویں جلدہ ننسیم جی کے پتر ہیں لیکن اس کے اطرق طبیر کی ایک پہچان ہے اور وہ بہچان ہے انہوں نے بی آئی ٹی مسرہ سے انجینئرنگ پاس کرنے کے بار ایک بڑی بڑے فر میں نوکری کرتے تھے اور اس کو چھوڑ کر ان کے مند میں جو سمیت سیوک کے پستی سمرپن کا بھاؤ تھا اس کو چھوڑ کر یہ آئے اور تیرہ ورسوں سے سکریہ لازمیت میں سکریہ لازمیت میں صرف ایک پارٹی کے کارجکرتہ کے روپ میں نہیں تھے بلکہ انہوں نے گاؤں میں گھوڑ گھوڑ کر کام کرنے کا کام گاؤں میں جا کر انہوں نے ناری سکتی کرنگ کی دشاہ میں کام کیا گاؤں میں جا کر انہوں نے نوجوانوں کو اکترت کرنے کا ان کو سنگترت کرنے کا کام کیا اور کئی طرح کی انہوں نے جو رچناتمک کام ہو سکتا ہے وہ رچناتمک کام یہ لگتار کرتے ہیں روپیش جی پیکس کے ادھرکش ہیں بھی راشتے جنتہ دل کے ساتھ دھوڑے لیں اور مہنار کے علاقے میں ان کا کافی ساماجی کام ہے پریولان صدا جی بھی پورے سہرسہ کوشی کے چھتر میں ایک بڑا سمدہ ہے جو صدا سمدہ ہے اس سمدہ کے ایک سمرپت اور چندھت اور لوگوں کے کیا بشواس اور بھروسہ جتنے والے صدا سمدہ کے ایک بڑیتار ہیں تو یہ سب کامی لوگوں نے کا الگ الگ چھتروں میں رہا ہے تو اس لیے آج اس پارٹی میں ہم سبوں ہم سب لوگ آپ کا حردک سواگت کرتے ہیں اور ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے آنے کے بعد پارٹی کو طاقت مینے کی مجبوطی ملے اور اجید جی آپ سے ہم کہیں گے کہ جو کام آپ گاؤں میں سنگٹھت کرنے کا قنام کر رہے تھے جو پرشاد اور پرشاد کا کام کر رہے تھے جو ساماجی پریورتن کا کام کر رہے تھے اس کام کو آگے جانے ہی رکھیں جبتہ دن یایٹڈ میں ایسے لوگوں کی کمی ہیں جو سمرپت محاو سے گاؤں میں جا کر کر کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کے بعد ایک اور بات ہے ہم سب لوگ جگتہ بھائی ہوں ہم سب لوگ جو کردہ سورگیے جنرہ کرپوری ٹھائکور جی کی پارٹی کے اور ان کے ساتھ کام کر کے آج تک یہاں تک راج نیترے پہنچے جنرہ کرپوری ٹھائکور جی نے بیہار میں ایک سپنا دیتا اور جنرہ کرپوری ٹھائکور جی جانے جاتے تھے گریبوں سوشیتوں پیڑتوں کی آواز کے روپ میں ان کی پہچانتی پورے دیش میں اور پورے بیہار ہم سب لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور جگتہ بھائی تو ابھی کہا عجید جی نے اپنے بھاسن میں کہ راستے جنتہ دل کے جو نیتا ہیں ان کے پتر لوگ جو دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ ان کے پتہ لوگ اپمانیت ہو رہے ہیں اُس پارٹی کو اور پتہ درد کو نہیں سمجھ رہا ہے پتہ کا درد پتر سمجھ رہا ہے اور باپنا پتر پارٹیوں میں جا رہا ہے کبھی کبھی ہم کو آشچل ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کو آشچل ہوتا ہے جگتہ بھائی ہم سب لوگ یوہ لوگ دل کی راجلیت میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں جن سرگیہ جنہ ایک کرپوری تھاکر جی تھے جیویت تھے تو اُس سمجھ جو یوہ لوگ دل تھا اُس کا یوہ سگٹھن جتھا لوگ دل کا اُس میں ہم سب لوگ نام کرتے ہیں ہم لوگوں کو جنہ ایک کرپوری تھاکر جی نے اور کچھ سکھایا ہو یا سکھایا نہیں سکھایا لیکن کہ جنہ ایک کرپوری تھاکر جی نے یہ سکھایا کہ کبھی بھی سممان اور آتم سممان اور سوابیمان کے ساتھ سمجھوتا ہوں بات کے لئے آپ نام سا رہے ہیں لیکن خیر اُن کی سو چلے گئے اب وہ بتا نہیں ہو سکتا ہے اُمر کا کچھ تکاجہ ہو گیا ہو ابھی تو اجید جی بیتر سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ اُمر کے تکاجہ کی قارن اُن کا جو سوابیمان ہے اور آتم سممان ہے وہ نہیں جاگ رہا لیکن اجید جی کا سممان آتم سممان اور سوابیمان جاگا اور وہ آج ہمیں ان کے باتے ہیں ٹھیک کہا ٹھیک کہا جید جید جنہ ایک کرپوری تھاکر جی کے کام کو ہی جو دھورے کام اُسی کو نتیش کمار پہ آگے بڑھا جنہ ایک کرپوری تھاکر جی نے کیا سوچا تھا جنہ ایک کرپوری تھاکر جی نے سوچا تھا ساماجک سمرستہ سماج میں سمرستہ کائم کرنے کا بھاؤں ہیں اور موکمتری آدمی نتیش کمار جی اُسی کام کو آگے بڑھا آخرین نیائی کے ساتھ وکاس کا جو ان کا نعرہ ہے وہ اور ہے کیا نیائی کے ساتھ نکاس نارہ وہی ہے نیائی کا مطلب ہے کہ سماج کے ہر طبقے کے ساتھ نیائے اور جو سماج کے سب سے نیچلے پیدان میں کھڑا ہے اس کے لیے مشیش پریاس کر کے اس کو بھی سماج کے مکدھارہ میں لائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بیہار کا وکاس کیا اور یہ کام بکتو بھی نتیز کمار جی نے کیا ہے نتیز کمار جی نے اس سماج میں جو سب سے سب سے امپیکشیت ورد تھا تھی کشنا ورد سب سے امپیکشیت جو پچاس پرتیسط کی آوادی والا مہیلہ سماج اس کے سسکتی کرن کے لیے عدیتی کام کرنے گاؤں مہیلہ کو سسکت کرنے کا کام جو کیا ہے تیز کمار جی نے پورے دنیا میں اس کا کوئی ادھارن ہے نہیں مہیلہوں کا ایک پنچائیتی راج ورستہ اور نگر نکائے میں پچاس پرتیسط کارکچن ہے بیہار پہلا پردیس تھا اس دیس میں جہاں پچاس پرتیسط تارکچن مہیلہوں کو ملا ہم سب جانتے ہیں کہ جس دھرتی پر کھڑے ہیں یہ سمرانک عشو کی بنائی ہے دھرتی اور اس کا گورو اگر بیہار میں کسی کے خونہ دایا ہے یا بھوش میں اس گوروں کو کوئی آگے بھٹا سکتا ہے تو وہ ہمارے میں مکھے مندر کی دشت اگر بھٹا سکتا ہے آجادی کے بعد سرکار در سرکار آئی بیہار ایک جنسانچہ جنردو کے دشتی کوٹ سے جٹی پہش ہے لینڈ لکھ ہے اور یہاں پہ بیوٹتائیں بھری ہوئی ہیں بھاگولک ہوں چاہے انسانی ہو دھارمی ہو چاہے جاتیاں ہو لیکن ان تمام جبیٹتاؤں کے باوجود سب سے بہترین سماویشی کی کاس کر کر سمجھ آجی موڈلزیشنی کے نہیں اصطحاتیت ہوا ہے تو مانے نیتیس کمارجی کے لئے ساتھیوں آج اس عوصر میں میں زیادہ نہیں بھولوں گا لیکن بہت سارے سوال لوگ کے مند میں ہے کہ راستی جنرد چھوڑ کر کیا جنرد طرف بڑھنے کے کیا کارات ہیں تب ہی میں نے تو تھی لائن میں بتایا کہ میں کن کن بجھوں سے ہوں لیکن میں کچھ اور بھی باتیں بتاتا ہوں راستی جنرد سمجھ بھی گھر کرتاؤں کا کمرگاہ بن جکا ہے یا آپ جان جائیے اس چیز کو کہ آپ دھنڈہ کیجئے بھیلنس کیجئے جھگڑاری کیجئے اور چنان کے وقت آپ اٹیچی لے کر کے پہنچ جائیے ٹکٹ کریجئے اور راستی جنرد اور ملسی سے لے کر کے سانسا تک نہیں کچھ افواد ہو سکتے میں افواد کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ سکتے ہیں اور پورے بیہار کے لوگ اس بات کو جانوے آج کے دن میں راستی جنرد اے ٹو جیٹ پارٹی گر کر کے آج کل اپنی پرچار پرسار میں لگی ہوئی ہے لیکن ٹھیک چنان کے پہلے راستی جنرد کے جو آج نیتا پرتیپچ تجسپی جی ہیں ان کا بیان آیا چنان کے پہلے کی اے ٹو جیٹ کیا ہے کس پرکار سے انہوں نے جاتیہ ٹکڑی کیا کھلے مند سے یہ سب لوگوں نے ہم سب لوگوں نے دیکھا راستی جنرد کا گیر راجنیتک فیصلہ ای ڈبلو ریس کا بیروت اور اس کے خلاف تو ہم لوگ کے ماننی سرگیر رغمانس بابو جی نے بھی کہا گئے یہ گیر راجنیتک فیصلہ تھا کہ ای ڈبلو ریس کا اس طرح سے کھلیاں بیروت ہو اگر کوئی بات ہوتی تو اس کے اوپر اور ان سب تمام چیزوں کی وجہ سے راستی جنرد سے عام لوگوں کی دوری پہلے کے پیچھا بڑی ہے اور آنے والا سمیہ میں سیٹ کی سنکھا پر نہیں جاتا میں میں تیرہ سال سے شکریہ بیالیت میں ہوں آنکھڑے میں دیکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آنے والا سمیہ میں اس پارٹی کا کوئی بھرش نہیں ہے جہاں سمرپید گھر گرتاؤں کو روز جلیل کیا جاتا ہے کسی پروکتر نے کہا کی راستی جنتا دل سے نیٹا کے بیٹا کے سہارے جلیل یہ بات نہیں ہے راستی جنتا دل کے نیٹا کہ سبھی بیٹا کیوں جلیل کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیٹا کو روز جلیل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کاریانوں کے اندر اس لیے وہ اس طرح کی طرف پڑھ رہا ہے تو ساتھی وہ بہت بات آج نہیں کریں گے پھر سمیہ ملے گا کبھی آسان ملے گا ہم لوگ بات کریں گے دینی سب باتوں کے ساتھ آپ سبھی کو بہت بہت جانے بات پڑھا آپ دیکھئے آپ پرتیاسیوں کی سوچی دیکھئے حال پلال دیکھئے اس کے پہلے کا دیکھئے راستی جنتا دل کے تو دو ابھی دو ابھی جو امیدوار ہیں جن کو ریشنل ریجیٹ کیا وہ جیت کے ملسی میں سے آئے تو یہ یہ ملسی کی چناؤں کی بات نہیں ہے بیڈان سبھائے چناؤں میں بھی یہ پارٹی کر رہی ہے اب میرے پیتا ہیں اب میرے پیتا ہیں نہیں ہے مطلب وہ کوئی بشے نہیں ہے ان کا اپنی راجنیتی سمجھ ہے اس کے حساب سے انہیں لے رہے ہیں نتیش کمار جی کے کارے ہیں اور جو ان کی پارٹی کے اندر کا کاریا شیلی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو سبھائی کروٹ سے جدیوں کے اندر ایک جو سنسکرٹی ہے وہ یہ بتلاتی ہے کہ نتیش کمار جی بشت اس سے سمجھوادی نتا مام لیٹسٹ خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈیجیٹل نیوز ٹوینٹی